موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور میں ہوں تارک محمود اور میں ہوں زفر اکبر اور آج ہم جس ویڈیو پر ایکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ویڈیو پر ایکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے یو ایس ایک کالز پی او کے ایز ازاد کشمیر انڈیا پر ایزاد ہوتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا بھئی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی رائک ازاد ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ نمشکار نی ویڈیو ورل افیر جنگو پرشاند ہو ریسنٹلی آپ نے بہت سے آڈکاز دیکھے ہوں گے جہاں پر لکھا ہے کہ بھارت نے فائنلی پروٹیس کیا ہے جس طریقے سے یو ایس اے کے جو ایمبیسڈر ہیں ٹو پاکستان یہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں گئے اور وہاں پر اس کو بلا دیا آزاد کشمیر اس بات کا بھارت نے کڑے شبدوں میں ویروت کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے انڈیا پروٹیسٹ ٹو یو ایس اوور اماریکن آنوائے ڈونالڈ بلومز وزٹ ٹو پاک اوکیپائیڈ کشمیر کیونکہ دیکھے پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو شبد یو ایس اے نے استعمال کیے ہیں یہ شبد تو یونائٹیڈ نیشنز بھی یوز نہیں کرتا یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے جو یو ایس اے کی ایمبیسی ہے اسلام آباد میں جس طریقے سے یو ایس اے کا راجدود ہے نیو ڈلی میں اس کے علاوہ انڈیا کے ویریش شہر میں تو پاکستان کی جو راجدھانی ہے اسلام آباد وہاں پر بھی ان کی ایمبیسی ہے ایمبیسی میں بیٹھتے ہیں یو ایس اے کے ایمبیسیڈر ٹو پاکستان تو یہ ریسنٹلی پاکستانی گورنمنٹ کے بلاوے پر یہ گئے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں کیونکہ پاکستان اور یو ایس اس سال سلیبریٹ کر رہے ہیں 75th year anniversary of their relations اور یو ایس کی ایمبیسیڈر نے لائن تب کروس کر دی جب انہوں نے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو لکھد روپ میں اپنے اوفیشل انڈل سے کہہ دیا کہ جیے آزاد جمبو کشمیر ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یونائٹیڈ نیشنز کے جو اوفیشل ڈاکیمنٹ ہے نا وہاں پر بھی آپ اگر دیکھو گے تو کہیں بھی آزاد جمبو کشمیر نام کا آپ کو ترمیرالجی ملے گی نہیں کیونکہ again یونائٹیڈ نیشنز کیا گیتا ہے کہ یہ جو ریجن ہے جو ڈسپیورٹ ریجن ہے بٹوین انڈیا اور پاکستان جو بھی کے لیے پاکستان نے کبزار رکھا ہے اس کو یون کہتا ہے پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر ہم لوگ انڈیا میں کہتے ہیں اوکیپائیڈ کشمیر کیونکہ ہمیں ریالٹی پتا ہے پاکستان نے یہ علاقہ اوکیپائی کر رکھا ہے مگر یونائٹیڈ نیشنز میں سنس ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے تو اس لیے یون کے ڈاکیمنٹس میں اس کو کہتے ہیں ایڈمنیسٹرڈ کشمیر اور ایون آپ اگر انٹرناشنل میڈیا میں دیکھو گے تو کبھی بھی اس کو یہ آزاد کشمیر نہیں بلائیں گے ایک زامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار یہ میپ دیکھو یہ بلا جو یہاں کا کچھ ایڈیا ہے یہ جو پاکستان نے اوکیپائی کر رکھا ہے اس کو پاکستان کہتا ہے آزاد کشمیر جو اوپر کا ایڈیا انہوں نے اوکیپائی کر رکھا ہے اس کو پاکستان کہتا ہے گلگٹ بارٹستان تو پاکستان کے حساب سے جو آزاد کشمیر ہے اس کا انہوں نے ایک پریزیڈنٹ بھی بنا رکھا ہے اور کبھی اگر مال لو انٹرناشنل میڈیا اس نقلی پریزیڈنٹ کا انٹریو لیتی بھی ہے تو وہاں پر بھی وہ لوگ آزاد کشمیر بولتے نہیں ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ بولتے ہیں پاکستان اڈمیسٹرڈ کشمیر یہ جو چھوٹی سی کلیپ ہے یہ آپ دیکھئے تو انٹرناشنل میڈیا کو بھی یہ بات پتا ہے کہ آزاد کشمیر جیسی کوئی ترمیلوجی نہیں ہے اور یہ جو ورڈ ہے یوز کر کے یہ ایک بائیسٹ اپروچ پریزیڈ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے یہ ترکی کے سٹیٹ سپانسر چنل کی تھی تو ترکی کا بھی جو نیوز نیٹ ورک ہے وہ بھی اوفیشلی جب ان کے ریپورٹرز ریپورٹنگ کرتے ہیں تب آزاد کشمیر نہیں بولتے اور آج کے سمیہ آپ اگر دیکھو گے تو ایون امریکن جو جنلیسٹ ہیں جو امریکن تھنگ ٹانگ کے ریسرچرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اوفیشلز کو یہ جو اے جے کے ترمیلوجی ہے نا یہ یوز نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ انوائٹیڈ نیشنز نے ابھی تک کوئی یہاں پر سٹانس لیا نہیں ہے آزاد کشمیر ترمیلوجی اپنے آپ میں جو بیسک صدحانت ہے ابھی کے لیے یون ریزلوشن کا اس کو ویلیڈ کرتی ہے اور سارے یو ایس ڈپلومیٹس کو یہ بات بتانی چاہیے یو ایس گورنمنٹ کو کہ آپ پلیس اے جے کے یہ جو ترمیلوجی ہے یوز نہیں کروگے مگر کلیرلی ایسا نہیں ہے کہ یو ایسے نے یہ گلتی سے کیا ہے یو ایسے کو اچھے سے پتا ہے کہ انڈیا کشمیر اسیو کو کتنی اپورٹنس دیتا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ یو ایس اور انڈیا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز پچھلے مہینے بنے ہیں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ بہت لمبے سمیت تک کام کر چکی ہے بہت لمبی اسٹری ہے تو کلیرلی یو ایس یہ سب کر رہا ہے انڈیا کو ایک میسیج سینڈ کرنے کے لیے کیونکہ ایک پیٹرن ہے ہمارے سامنے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ایک کے بعد ایک سٹیپس لیے جا رہے ہیں یو ایس اے دوارا پہلے ایف سکسٹین کا پیکج اچانک سے پاکستان کے لیے ریلیز ہوتا ہے انڈیا کے ویریش منتری علوشنا کرتے ہیں اس کی ساف ساف کہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی کو مر نہیں بنا رہے یہ کہہ کر کہ پاکستان کا جو ایف سکسٹین پیکج ہے یہ آتنگوات کے خلاف استعمال ہوگا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن جو ایک بار کو تو عمران خان کا فون کول بھی نہیں اٹھاتے تھے یہ شہباز شریف سے ملتے ہیں پرسنلی فوٹو گھجواتے ہیں پھر اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک USA کی طرف سے وزیٹ ہو رہی ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں پہلے ایلان عمر گئی اور اس کے بعد اب جو USA کے امبیسڈر ہیں تو پاکستان یہ بھی جا رہے ہیں اور پاکستان کا میڈیا دیکھئے ان ساری ڈیولپنٹس کو دو طریقے سے انلائز کر رہا ہے پاکستان کے میڈیا کو آپ اگر دیکھو تو پہلی بات تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ US بلکل پاکستان کو اگنور کری نہیں سکتا ہم جیوگرافیکل ہماری آپ لوکیشن دیکھو افغانستان کے ساتھ وارڈر ایران کے ساتھ وارڈر سینٹرل ایشیا سے کنیکشن تو پاکستان کو بلکل US چھوڑی نہیں سکتا اکیلا تو ایک جو ہے پاکستان میڈیا کی سائیڈ یہ سب گاتے کہہ دیئے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھو گے تو پاکستانی میڈیا کے ہی کئی جو نیوز آؤٹلیٹ ہے وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اصل میں پاکستان کو US ایک انٹی رشیا کنٹری بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے پاکستان کا نیوز آؤٹلیٹ ہے ان کا یہ آرٹیکل ہے west pushes پاکستان to vote against رشیا ایک بہت ہی بڑے لیول کی ووٹنگ ہونے والی ہے یونائٹیڈ نیشنز کے جنرل اسیمبلی میں سیکیورٹی کاؤنسل میں تو دکھت آ جاتی ہے ہر بات پہ رشیا ویٹو کر دیتا ہے مگر جنرل اسیمبلی میں سارے دیش سمان ہے کسی کے پاس کوئی ویٹو نہیں ہے 193 ممبر کنٹریز ہیں یو این کی جنرل اسیمبلی میں اور یہاں پر یو ایس سمیت جو ان کے ویسٹرن الائز ہیں یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایک ریزلوشن لائیں گے جہاں پر سارے دیشوں کو نندہ کرنی پڑے گی رشیا کی اب اس ریزلوشن میں most probably انڈیا کی نیتی جو پہلے تھی ویرینے والی ہے abstain and chill مگر پاکستان سے USA کو امید یہ ہے کہ یہ ساؤ تیشیا میں کیونکہ ساؤ تیشیا میں آپ اگر دیکھو کوئی بھی دیش نہیں ہے جو رشیا کی آلوچنا کر رہا ہے تو پیوش چاہتا ہے کہ ساؤ تیشیا سے ایک دیش سو نکلے جو کھل کے رشیا کے اگینز ووٹنگ کرے رشیا کے اگینز سٹیٹمنٹ دے اور یکرین کو سپورٹ کرے اور اس کے علاوہ ایک ایسپرٹ یہ بھی ہے کہ ریسنٹلی پوتین جس طریقے سے گرم جوشی کے ساتھ ملے شہباز شریف کے ساتھ اور ایک پرپوزل دیا رشیا سے لے کر پاکستان کی پائپ لائن کا اس کو لے کر بھی یو ایس کافی نروس ہے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ پوتین نے شہباز شریف سے مل کر یہ کہہ دیا کہ کیوں نہ رشیا بھی تاپی گیس پائپ لائن کا پارٹ بن جائے اس سے کیا ہوگا کہ رشیا ایونچولی سیدھا نیچرل گیس بیچ پائے گا انڈیا کو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں یو ایسے کے لیے سب سے بڑا نائٹ میر ہوگا کہ ایک گیس پائپ لائن جو ایکونمیکلی جوڑ دیتی ہے رشیا پاکستان انڈیا یہ اویسلی یو ایس کبھی بھی نہیں چاہے گا تو اس لیے ہر طرف یہ پاکستان کو آپ کے لیے سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کو ایڈ بھی دے رہے ہیں ان کی ہیل بھی کر رہے ہیں مگر کئی نہ کئی ہم کو یو ایسے سے کوشن پوچھنا ہوگا کہ کیا یہ سب کیا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز خراب کر کے کیا یو ایس جنوینلی یہ ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز خراب کر کے یہ واپس پاکستان کے پاس جا رہے ہیں جہاں پر پتا نہیں کل کو کوئی پھر سے عمران کان جیسا لیڈر آ جائے جو کہے کہ جی یو ایسے میری سرکار کو گرانا چاہتی ہے اور ویسے بھی آپ اگر دیکھو تو جو عام جنت ہے پاکستان کی جو پبلک ہے وہاں پر ان میں بہت زیادہ آپ کو ہیٹرڈ دہے گی ٹوورڈز یو ایس تو کلیرلی یو ایس ایک گیمبل کھیل رہا ہے میرے حساب سے بائیڈن کا ایک بہت ہی بڑا پولیسی بلندر ہے اور سونر اور لیٹر یو ایسے رگریٹ کرے گا یہ سارے سٹیپس اور فانیلی یہاں پر میں آپ سے کوشن پوچھوں گا کوشن یہاں پر یہ ہے کہ اینی اور نو ان کو ریسیٹ لیگ دیا گیا ہے نوبل پرائیس ان لٹریچر آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس کنٹری سے یہ ہے آپ کی آپ کی اوپشن گوگل کرو گے ایک سیکنڈ میں آنسر مل جائے گا مگر گوگل مت کرو بینا گوگل کیے ایک بار کوشن کو اٹیمٹ کرو جو لوگ صحیح آنسر کریں گے ان کی کومنٹ کو میں ہاتھ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پائے کہ صحیح آنسر کیا ہے اور discover کریے see if you can answer this question right or wrong میں genuinely دہنا چاہوں گا کتے لوگ اس کو صحیح کرتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کریے اتر صحیح آنسر میں آپ کو نہیں دینے والا صحیح آنسر آپ لوگ خود کرو گے finally یہاں پر میں یہ بھی add کر دوں کہ live میں اگر آپ ایک بار properly UPSC exam کی تیاری کرنا چاہتے ہیں genuine دریقے سے تو آپ unacademy کا special combo package purchase کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جائیے یہاں پہ آپ کو ملے گا link اس combo package کا now اس combo package کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر prelims mains اور optional تینوں کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے in a single purchase یہ سارے جو آپ courses ہیں الگ الگ purchase کرو گے تو 10 to 15,000 rupees آپ کو extra pay کرنے ہوں گے تو PSE کے exam کا proper attempt دیں گے تو 36 مہینے کا course یہ آپ کر سکتے ہیں purchase مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں کبھی بھی pay مت کر دینا simply یہاں پر code use کرو PD10 اور prices گرنا start ہو جائیں گے the prices will start falling صرف 3000 rupees میں UPSC optional prelims mains تینوں کی تیاری آپ کر سکتے ہیں with ہنج گئیس تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے US ایک آز کیونکہ ہم یہاں بولنا چاہتے کہ ہمیں آج سے دو تین دن پہلے یہ نیوز سر پر شاند کے تھوئی ملی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کیونکہ ہمارا جو میڈیا وہ اس چیز کو کوئر شاید نہ کر رہا کیونکہ وہ زیادہ تر ان کا فوکس ہے وہ ہماری اس وقت حکومت کی طرف ہے امران خان کی آڈیو آگی شباہ شریف کی آگی مریم لندن چلے گیا مریم لندن سے واپس آگی فلانا رانا یہ بن گیا فلانا ڈمگانا یہ بن گیا بس بھائی یہ ہماری میڈیا اور اس سے ہٹ کر اگر انڈیا کی دیکھ رہے میڈیا انہوں نے جتنے بھی بھگیدہ بھائی لائیو چلے ہوتے ہیں کہ اگر امران خان کے خلاف کوئی چیز ہے تو اس پر بھی لائیو جا رہے ہوتی ہے شباہ شریف کی ہو پیوٹن کی ہو بائی دن کی جتنے بھی ہماری میڈیا آزاد ہے لیکن آپ اس چیز کریں تارک بھائی تو میں کافی دنوں سے یہ چیز فیل کر رہا ہوں لگ رہا تھا کہ یہ آنے والا وقت انڈیا کے امریکہ نے فوری کوشش کی ہے انڈیا کو ساتھ میں ملانے کے لیے لیکن رشیہ کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ایسے ہیں کہ رشیہ سے چاہ بھی انڈیا ہٹ نہیں سکتا بلکل ستر اسی پرسنٹ جو اتھیار ہیں وہ رشیہ سے رشیہ سے رشیہ پرانے دوست بھی ہے پرانے دوست اور پکا دوست ہے اور انڈیا کوئی چیز کا بلکل اندازہ ہے کہ امریکہ کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت کی سیڈ پہلے انڈیا کو تلوے چاٹتا رہے پھر جب دیکھا وہ ساتھ نہیں دے رہا پاکستان پھر میر میں پاکستان مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک ایسی وہاں پہ حرکت کرے گا جس سے انڈیا کو ہرٹ ہوگا ہرٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ اتنا کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا اگر دیکھے نا اس لیاز سے تھوڑا میں کہتا ہوں کہ بس بات بات میں ہی ہوتا ہے لیکن اثر نہیں پھتا اثر اتنا ہی ہوتا امریکہ میں جب امریکہ انڈیا پاکستان کے ساتھ تھا تو پھر کیا کر رہی جاتی ہے ایسی یہ اصل میں اس سارے اس سائیڈ کے ملک ان کو ٹھٹو رہا ہے امریکہ نے لیکن کسی نے آتھ نہیں اس کو پکڑا اس دفعہ تھوڑا سا پاکستان نے آتھ پکڑا دی ہے اور اس چیز کا فیدہ اٹھا رہے ہیں وہ جو ٹیررسٹ مرے ہیں پاکستان کے مرے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ایک بیس مل گئی ہے آپ کھل کے یہ چیز سامنے جس طرح ایف سسٹین تھی سسٹم تھوڑا چلا ہے جہاز جو بہت مینٹیننس کر رہے ہیں اس کے اوپر جو بھی سسٹم چال رہا ہیں وہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ دیکھ لیں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کی مینٹیننس کے لیے ہم پیسہ دیں گے اور ساتھ لیکن یہ ہے کہ جس طرح ان کے پاس امتیان آ رہا جس طرح سر بتا رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے ووٹ دینے ہی پڑے گا وہاں پہ پتا چلے گا کہ کاؤن کی سیڈ پہ بیٹھتا میں اس چیز سے خود سن کے خوف ناک ہو رہا تھا کہ پاکستان نے اگر رشیہ کے خلاف دوبارہ ووٹ دے دیا تو پھر وہ کیا سنیریو ہوگا رشیہ بہت مشیل کریں گے لیکن نہیں بھائی صاحب زیادہ فائدہ رشیہ میں کیا ایکسپورٹ کرتے ہو بھائی ایکسپورٹ کچھ نہیں کرتے کچھ اور چیز ہیں اس ریزن کو بھائی دیکھیں اگر رشیہ کے خلاف دیتا تو چینہ میں ریزن فائدہ کی بات کر رہا ریزن فائدہ جس طرح آم یہاں پہ مسائے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا یا ماملہ خراب ہو جاتا بلوا سکتا بھائی پتہ دالر کے لئے سب کچھ کرتے ہیں اب ہماری ایک سپورٹ بھی بند ہو جائے گی جو ہماری ابھی نہیں نہیں چینک ساتھ وہ جو نہیں ابھی انہوں نے لانچ کی ہے وہ تو سب سے بڑا نقصان ہوگا بھائی خیر بھائی لیکن کاپک کے اوپر جو آتے ہیں انڈیا لیکن دیکھو آپ آگے اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے مجھے تو پہلے دن سے انڈیا چار دے وہ ادھر سے ٹوئٹ کر دے گا بس کچھ کچھ نکلنا نہیں ہے بات ان کے کہے آپ جو نا ایس جشنکر صاحب گئے تھے پینت آگا گاؤن کتنی دفعہ بولا امریکہ نے ریشیا اگریشن کر رہا اگریشن کر رہا امریکہ نے بولا ہے نہیں بولا پھر کچھ اثر ہوا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ہمارے اشیائی ممالک یہ چیز کو سیریس لیتے ہیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں حالانکہ اتنی نہیں ہے اتنا بڑا انڈیا کا کنٹری ہے ان کو یہ تو چیزیں آپ سوچ نہیں چاہیے لیکن یہ کہ وہ آ جاتی ہے ادھر کشمیر جو ہے لیکن یہ کہ امریکہ نے واقع جو لفظ بولا ہے نا وہ نہیں بولنا چاہیے تھا بلکل بھائی پاکستان کو چورن بھی دینا انہوں نے باقی آنے والا بکت بتایا گا کیا ہوتا یا کیا نہیں کس طرف یہ چیزیں جو اگر رہے زندہ دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے کشمیر کا حال ہوتا ہے ہمارے پوتے پر پوتے ہی دیکھیں گے کوئی بھی مشکل ہی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیمیٹ میں اپنی رائک دار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ